مارننگ فرنڈز ایم ونو دراوط ایم ونو دراوط کلاسی جودپور یہ سریج میں نے شروع کی تھی ایکٹیپ ایسی وائس کی اور اس میں اچھوٹری ویڈیو میں نے بنائے تھے چھے ویڈیو میں بنا چکا ہوں یہ آپ کا ساتھوہ پارٹ ہے اور اگر آپ لوگوں نے اس کے پہلے کے چھے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انہیں دیکھ لیں میں ان کے ڈسکرپشن میں ان کے لنک ڈال دوں گا اور اوپر آئی کارڈ میں بھی آپ کو یہ نجر آئے گا تو ای ہوپ کہ آپ کو دیکھ پائیں گے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس اس کو ترہ میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں جو جو آپ کے سوشل پلیٹ فارم ہے ان میں ان کو شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان کو کہوں گا کہ پلیس میرا چینل جو ہے نہ سبسکرائب کر لیں اب میں ایک بوکیابری کا ایک سریز شروع کروں گا میرے ایپ میں بھی میں شروع کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں وکیابری اور ایڈیم فریجز سبسٹیوشن سب کچھ سبسٹیوشن یہ سب ڈالے رہیں گے چلیے آج کا سیسن شروع کرتے ہیں اس لئے ویڈیو میں نے جس جکر کیا تھا آپ کو کچھ اور بھی ہیں جو میں نے آپ کو یہ بتانے ہیں سکھانے ہیں اور ان میں سے آج کا جو ہے ٹوپک ہے وہ اس سے لیٹڈ ہے کہ آپ نے ہر جگہ جو پیسیفوں بناتے ہو تو دور کے لیے بھی بھی بھائی لگاتے ہیں تو کئی بار بچوں کو دھیان دیتا نہیں ہے اور وہ ہر ایک چیزیں بھائی لگاتے تھے تو آج کا ٹوپک یہ ہی ہے کہ آپ نے بھائی کہاں نہیں لگانا ہے تو اس کا نام میں دے رہا ہوں دلیشن آب بھائی ان پیسیفوں بھائی ایک پرپوزیشن ہے دھیان لکنا آپ کہاں ان پیسیف وائس اور کنٹیکس کے مطابق سندھرپ کے مطابق ٹھیک ہے آپ کو ہر جگہ بھائی نہیں لگانا ہے بھائی کی جگہ آپ کو دوسرا پرپوزیشن لگانا پڑے گا سندھرپ کے مطابق یہ آپ نے دھیان لکنا ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ پیپل نو می اس کا اگر آپ نے بنانا ہو تو میک کا تو object ہو گیا آپ کا آپ نے میک جو آپ کا objective form ہے pronoun کہتا آپ نے کہتا آپ آپ کا repentance ہوتا آپ نے کہا I am known اب یہ نہیں کہہ سکتا ہے I am known by people نہیں یہ غلط ہو جائے گا یہ غلط اس لیے ہو کہ اس نے بھائی کا اسمال پیپل آپ کے doer نہیں ہے you are known to them یہ بہتا ہے کہ I am known to them یہ بھی اپنے دھیان رکھنا ہے چھوٹی چیزیں ہیں جہاں تر تو آپ کو آتی ہوں گی لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں جہاں میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ جتنے بھی آپ کے novel لکھنے کا کام ہوتا ہے writing novels interest میں میں یہ کہہ رہا ہوں writing novels interest میں میرے کو اپنے حصے لکھنے کا میرا بڑا شوق ہے میرے کو انٹریس کا ساتھ میں proportion این آتا ہے تو بھائی تو نہیں لگا ہو گیا اگر آپ یہ کہو گیا I am interested by writing novels یہ غلط ہو جائے گا یہ غلط ہو گیا یہ غلط اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ نے proportion کا غلط اسمال کر لیا بھائی کا مطلب بھائی کا پریوک ہوتا ہے doer کے لیے کرتا کے لیے اس میں آپ کو بلنا پڑے گا I am interested in writing in writing notes ایسا بولنا پڑے گا تو یہ چیزوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کون کون سی situations ہیں جس میں آپ کو بھائی نہیں لگانا ہے تو بھائی doer کے لیے ہوتا ہے اور اس کوپ بھالا میں کہوں بزنس میرا کو interest نہیں بزنس does not interest me so I am not interested in this business جیسے contain word ہے جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ this un contains my grandpa's ashes sentence بھی اچھا ہے بولا کرو آپ ٹھیک ہے un card ہوتا ہے جس میں کسی مرت بیکتے کی آستیاں رکھی جاتی ہیں that is called un that would be بہت سندھے رہے آپ کو سب کو آنا چاہیے اور un کو جب آپ جمین میں گاڑتے ہو کئی جگہ ashes جو ہیں وہ گنگا میں immerse کر دی جاتی ہیں یہ چیزیں connect ہونے چاہیے اور un کئی لوگ un کو جمین میں bury کر دیتے ہیں تو اس کو in un کہتے ہیں میں دماغ میں آگیا اس لئے آپ کو بتا رہوں کہ آپ کو آنا چاہیے in un کا کہتا ہے to bury to bury an un ٹھیک ہے اور un کا مطلب a container for carrying ashes اب یہ جو آپ کا شبد ہے میں اس کو نیچے لکھاتا ہے ایک سکتے ہیں اس کو bury کرنے کو کہو گے آپ to in un ٹھیک ہے anyway یہ تو ایک workup کا سوال ہو گیا اب اس کا کیسا کر ہوگی ٹھیک ہے تو جو contain وڑا اس کا object ہے my grant past ashes پہلے اس کو لکھ دو یہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کبھی پر ہو سکتا ہے کہ آپ option میں دیکھیں گے تو my grant past ashes ہے ہی نہیں ایک میں ہی ہے تو وہی آپ کا answer سی ہو جائے گا کہہ رہو اتنا آسان بھی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے چونکہ tense آپ کا simple percent tense ہے contents لکھا نا آپ کا تو subject پھول ہے تو r لگاؤ r کے بعد workupi term r content اب یہ نہیں لکھنا کہ by this end یہ by this end کرو گے کہ گلت ہو جائے گا this room آپ کو بولنا پھڑے گا my grant past ashes are contained in تو اس میں promotion گلت ہو گیا contained in this end my grant past ashes are contained in this end business correct ہو گیا یہ میرا بتانے کا پروفستہ اور جو میں بتا رہا ہوں یہ تھوڑا سا کئی جگے آپ کو ایک بات کیا رہا ہوں ایسا نہیں کہ لوگوں نے نہیں بتایا ہوگا teacher نے بتایا ہوگا لیکن سب ایک ساتھ نہیں مل سکتی ساتھ کے ساتھ ویڈیو مجھے ایک اور بنانا پڑے سب آپ کے آج کا ویڈیو last ہونے کی سمبھاب نہ کمی ہے مجھے نہیں بتا بھی اور کتنا ہے ٹھیک دیکھو آپ کا people speak english english all over the world people speak english all over the world اس میں جرورت نہیں ہے پیپل کو آپ کو ڈور کے لئے اسمال کرنے جرورت نہیں ہے کیونکہ انگلیس تو آدمی بولتے تو کیا بولنے کی جرورت ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ english is spoken all over the world کسی بھم ہو گیا ہے by people تو یہ by people superfluous ہے یہ sentence غلط مانا جائے گا کی بولنے کام تو people ہی کرتا نا اس لئے اس کو mention کرنے کیا آپ سکتا نہیں ہے آپ کو اس کو بینا people کہ بولنا پڑے گا english is spoken all over the world یہ لگا جوت نہیں ہے اب یہ sentence بول کریکٹ ہے اوپر کا sentence یہ وربوز تھا اس میں superfluous words ہیں تو superfluous words کا اسمار اگر کرو گے تو وہ بھی sentence غلط مانا جائے 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 سمیں superfluous words ہوتے ہیں وہ وربوز کہلاتا ہے اور ایسی error is called error of verbosity جو of formosity ایسا آپ کہ جیگر کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے کہا کہ someone picked my pocket in the market اسمیں بھی آپ کو بھائی کہا لگانے کی جورت نہیں ہے someone کے لئے بھائی کوئی جورت نہیں ہے that is superfluous آپ بولنا پھٹے آپ کو یہ بولو my pocket was picked in the market اگر آپ کی جیب کٹی ہے تو buy someone بولنے کی آپ سکتا ہے نہیں آپ کو بولنا پھٹے sorry my pocket was picked in the market بس common sense کے بات ہیں buy someone کیوں لگانا آپ بھائی someone مت لگائی بہت جگہ ہوتا ہے کس نے بیگ چھوڑی کر لیا تو آپ نے کہ somebody stole my bag ٹھیک ہے تو میں نے my لگانا بھول گیا somebody stole my bag پیسے وہ منائے تو my bag کو اپنے subject منا دیا my bag کیونکہ past tense ہے اور subject شنگل ہے تو واضح stone ہو جائے گا ہے نا ٹھیک اب آپ نے بھائی سمبڈی نہیں لگا نا چونکہ چھوڑی کرنے والا آدمی ہی ہوگا لگانے کیا جھوڑتے چھوٹی بڑی سب چیزیں آپ نہیں دھیان رکھ نہیں ٹھیک ہے تو کہ چھوڑی نہیں لگا تھی پہلے بھی کر رہا تھا پھر میں پھر لگ رہا ہوں سا اوس میں بھائی کے ساتھ لگانے آپ سکتا ہے نہیں ٹھیک انا آپ کو بھائی ریسپیکٹی اور آگے میں پورا کرنے کے لئے اور ایڈ کر دیتا ہوں پھر ریسپیکٹ می ان دیس ایریا تو اس کو بھائی ریسپیکٹی ان دیس ایریا تو کیا اس کے بعد میں بھائی پھر لگانا جروری ہے ڈاکو نے روبرز نے بینک کو لوٹا تو لوٹنے والے تو ڈاکو ہوتے ہیں تو اس کو روبرز کو بھائی کے فیکٹر میں لگانے کیا ہو سکتا نہیں بھائی 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 بس جو لوٹیں گے وہ آپ کے روبر اپنے آپ ہی ہو جائیں گے تو بھولنے کی لکھنے کی جورت کیا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے سپرو فلوس ایکسپریشنز کو ہم کو آوائٹ کرنا پڑے گا جیسے کسی کو کوئی اس میں روڈ پہ ایکسینٹ میں آپ کا انجر ہو گیا اور کسی نے کہا کہ یار بعد میں کسی نے اس کو ہسپیل پہنچا دیا تو سمبڈی سمبڈی ٹھیک ہم ٹھیک آسپیٹل اب مجھے بتاؤ آپ کا کہا جروری ہوگا بھائی سمبڈی لکھنا he was taken to آسپیٹل کوئی نہیں کوئی لے کے گئے ہوگا تو پھر آپ کو بھائی کے ساتھ میں لکھنے کیا سکتا نہیں ہے آپ کو اس کو بنانا پڑے اس میں آگے لگا دیں گے بھائی سمبڈی تو سپر فلوس ہو جائے گا یہ چھوٹی چیزیں بھی آپ نے دھیان رکھنی ہیں اور کئی جگہ ہر جگہ میں جیسے بتا ہے تو دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے اووییس ہیں کہ یہ ہوں گے کسے کوئی لے کی گیا ہوگا جیب کٹی ہوگی روبرز نے بینک لوٹا ہوگا تو ان میں دوورز جو ہیں تو دوور ہو لیکن ان کو بھائی کی فیکٹر میں لکھنے کی جو نہیں پڑتی ہے ایک تو یہ اور دوسرا آپ پرپورشن کا دیان رکھنا ہے کبھی کبھی یہ دکھت ہو جاتی ہے پرپورشن میں تو یہ بھی آپ نہیں پیکٹس کروگے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے اگر یہ سینڈیز دوں آپ کو کہ اس کی انٹیلیجنس نے انگیویٹی 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 کرتا تھا کسی کے انٹیلیجنس شاپنیس اور انگیویٹی 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 چھکر کیا ہے گی ہیں آپ امیز کا obvious project ہو گیا ہے everybody اس کو سمجھے نمنا تو everybody s Méndest past tense میں ہے اور everybody singular ہے تو everybody was amazed, ایسے ایسے بلد ہو گیا آپ ایک پیسی مانتوں بن گیا آپ گئے, everybody was amazed ٹھیک ہے اب آپ نے کیا گروگا اگر آپ بائی لگا دو گئے تو یہ گلت ہو جائے گا, یہ کہ amaze کے ساتھ میں بائی کا استعمال آپ نے جنرلی نہیں کرتے ہیں یہ ہے کہ جب کہہ آٹ ہو گا implementation ہے everybody was amazed at her in change اور everybody کے ساتھ میں یہ جو آپ کا qualifying ہے around her اس کو ہی لگا دو was amazed at her ingenuity تو amazed کے ساتھ میں جنرلی آپ نے بائی کا اسمال نہیں کرتے ہیں کبھی آپ کو شک ہوتا ہے نا میں بھی دیکھتا ہوں ایک شکریہ کے اندر سانوں کے گلت سمجھ لیا اس کو میرے خیال سے ہوتا ہے amaze کے ساتھ میں کبھی بھی بائی کا اسمال نہیں ہوتا ہے اچھی سی dictionary کو جب بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو نا آپ کا تو اس کو دیکھ لیا کرو کوئی نہ کوئی sentence آپ کو ملی جائے گا میں یہ جیسے لکھاوا اس کو ویسے ہی لکھتا ہوں اس کا اس کا format change ہوئے گا تو میں اس کو ایک وڑ کو اس کے نیچے لی آتا ہوں یہ میں ایسے جگار کر رہا ہوں format change ہوئیتا ہے کیونکہ میں اس کو کوئی ایسے ہی بڑا کر کے دکھا رہا ہوں اس کے مجھے region آپ کو بتانا یہ sentence جیسا dictionary میں تھا ویسے کہ ویسے میں نے اس میں آپ کو copy کر کے دیا تو اب بڑا کر دیا ہے لانکہ اس میں آپ کو یہ add چھوٹا دکھا جا رہا ہے دکھا جا رہا ہے لیکن یہ bold ہے تو جب بھی آپ dictionary میں دیکھیں dictionary کوئی grammar پڑھانے کی کتاب نہیں ہے لیکن اچھی dictionary کے اندر جو sentences دے رکھے ہوتے ہیں وہ absolutely correct ہوتے ہیں یہاں رکھنا آپ وہ شک نہیں ہے ایسا کام کرو اب اس میں add اگر یہ چھوٹا ہے ابھی add بات کہا رہا ہوں آپ کو لیکن یہ bold ہے اس کو ڈار کیا گیا ہے ہے نا آپ کا تو اس کا ملکہ کیا وہ guaranteed ہو گیا کہ ہم اس کے ساتھ میں کبھی بائیک اسمال نہیں ہوتے یہ میں تب کہہ رہا ہوں آپ کو اور بھی سبد ہو سکتے ہیں اب سارے سارے اب آپ کو کیسے پڑھاؤں گا بہت مشکل ہے ویسے یہ ساتھ کا ہو گیا ابھی تو پتہ نہیں اب یہ ایک دو میرے خیال سے مجھے اور بنانے پڑھنا ہے آٹھ ور نمہ تب جا کے پورا ہوگا تو ایک ڈکشنی اچھا کام کر سکتی ہے آپ کو I hope کہ آپ کو سمجھا گیا تو amazed بائی کا اسمال نہیں کرنا ہے اس میں گلت ہو جائے گا یہاں پر جو ٹھیک ہے تو already bold ہے اس میں اس کو underline کرنا جو underline کیا وہ ٹھیک ہے بائی آپ کا گلت ہے ٹھیک ہے she was amazed everybody around her اور جو یہ ایک adjective phrase ہے around her پھر پوشنس پریجو adjective کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس کا ساتھ لکھ دو دور لکھو کے در sens نہیں بنے گا everybody around her was amazed at her ingenuity اور یہ ورد بھی سکو آنا چاہی ingenuity کرتا ہوتا ہے extremely intelligent extreme intelligence noun ہے نی نامن کی روپ میں اس کا synonym بھی noun میں بولنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کا adjective بانتا ہے ingenious وقت کے بھی آنے چاہی ہم لوگوں ٹھیک ہے he's so ingenious that he found a solution to this problem that's right which the scientist could not find well scientist جو آپ کا solution نہیں ڈھونڈ پائے اس نے ڈھونڈ لیا کہ he's so ingenious extremely intelligent بڑا سندر بڑے اس لئے میں آپ کو وقت کے ساتھ میں کرا رہا ہوں ٹھیک ہے انگلیش میں ہر ایک چیز آپ کو آنے چاہید اور اس کا confusion would ہوتا ہے ingenuous یہ میرے میں کمی ہے کیا ہے پتہ نہیں میرے عادت ہے اگر یہ آیا ہے تو میں آپ کو adjective کر رہا ہوں گا ساتھ confusion would بھی کر رہا ہوں گا ingenuous کر تو ہوتا ہے بہت ہی simple آدمی a simpleton gullible gullible کر تو کوئی بھی بیو کو بنا دے اور بہت simple ہوتا ہے that person is naive very simple i کے اوپر جو ڈوٹ لگے ہیں آپ کو لگانے جو اپنے ایک ہی لگانے ایک ہی لگانے آپ غلط نہیں ہوگا وہ french word ہے جو آپ کا آگیا ہے بناس کرو گا naive he's so naive ٹھیک ہے کس نے کہا دیکھ تیر کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اتنا وہ ہے مان i hope کہ آپ کو یہ شب دیو سنیا آگیا ٹھیک ہے اور یہ word نکلا ہو ایک french word سے that is ingenue مارک لگتا ہے وہ آپ کو ایسے لگانے کی جو نہیں ہے یہ accent mark جی نہیں ای پہ ingenue یہ female کے لئے عورت کے لئے لڑکی کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بہت دی گاؤں کی simple لڑکی اس کو ingenue کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد یاد رکھنا ٹھیک ہے a simple girl ٹھیک ہے تو village girl بھی کہہ سکتے آپ شہروں کے لڑکیاں تو شہر ہوتی ہیں گاؤں کی بیچاری اقدم سیدھے ساری لڑکی simple village girl is called an ingenue تو یہ میں نے ورڈ پہ بھوکی بھی کرا دیا آپ کو جیسے یہ حیمہ والنی کو سپنوں کے سودھاگر فلم کے لئے لیا گیا تھا راج کپور گارہ تو she was an ingenue نام نہیں لگ رہا ہوں she was an ingenue بلکل گاؤں کی الڑکی تھی ٹھیک ہے کب when she was when she was picked for سپنوں کا سودھاگر ہندی فلم نہیں she was an ingenue اسی ingenue ورڈ سے پھر ingenuous من بنائے کہ جو وہ سیدھا ہوتا ہے جس کو آرام سے ٹھکا جا سکتا ہے یہ نا آپ کا is ingenuous یہ آدمی بھی ہو سکتا یہ لیکن ingenue ورڈ کا آپ نے عارض کے لئے اسمال کرنا ہے easily duped ووکی بھی آپ کی طلبت ہوگی چلو anyway آپ آپ کو یہ سمجھا آگیا تو آپ نے ان سب کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ جن کو آپ اس لئے دھیان رکھیں گے کیونکہ ساتھ نے proportion الگ لگ لگ ٹھیک ہے نا آپ یہ پچھے surprise ساتھ میں ایڈ لگا جاتے نہیں وہ بھی غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے surprise ساتھ میں ایڈ کا پریوگ کرتے ہیں بائی کا پریوگ نہیں کرتے آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو کہوں the election result outcome outcome کا result surprise many pollsters word بھی آنا چاہئے pollsters pollsters وہ لوگ ہوتے ہیں جو election کا جو آپ کا وہ ہوتا ہے result اس کو predict کرتے ہیں ان کو pollsters کہتے ہیں ٹھیک ہیں اب surprise کو object many pollsters اس کو آپ نے subject بنایا many pollsters نا past tense میں object پرو رہا تو ور surprise ہو جائے گا اب یہاں گلتی ہونے کے سمبھاؤ منا ہے جلد بازی میں کرو گے آپ نے پڑھا نہیں ہے تو بگڑ ہو جائے اس ساتھ بائی کا اپریوک نہیں کرنا بائی اپریوک اس میں گلت ہو جائے گا آپ کو ایٹ بولنے پڑھے گا اگر آپ نے بائی لگایا تو ہی گلت ہو جائے گا جو صحیح ہے میں اس کو underline کر رہا ہوں آپ جب notes بنائے تو آپ ایک کو اس میں کاٹ نہیں پاؤں گا بائی کو ایک کو کاٹ دیں دوسرے کو ٹک مار دیں یہ صحیح ہو جائے گا میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اور بھی کئی کارن ہیں کنفیشن کے وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں ایک دوسرا اس میں ہے